اسلام علیکم ورحمت اللہ مجھے امید ہے کہ جس بندے نے میرا چینل شروع سے لے کر آج تک دیکھا ہے بھارتی میڈیا اور بھارتی صفاق فوج کے حوالے سے یعنی آسان الفاظ میں کہوں کہ بھارت کے خلاف میری دو سو سے زائد ویڈیوز اگر آپ نے دیکھی ہیں تو کم از کام آپ اس ویڈیو کے بعد مجھ پر یہ فتوہ تو نہیں لگائیں گے کہ میں بھارت کی سائیڈ لے رہا ہوں جو سچ ہے میں وہی کہہ رہا ہوں بھارت اور اسٹریلیا سے ہارا ہر کسی کی اپنی رائے ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں لگن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بھارت کے ہار پر تو ہم اتنا خوش ہو رہے وگر کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم بھارت کا مقابلہ خود کیوں نہیں کرتے میں کس مقابلے کی بات کر رہا ہوں آپ میری پوری بات سنیں گے جب ہی آپ کومنٹ کیجئے ہمیں اگر بھارت سے مقابلہ کرنا ہے تو ہم ایڈیوکیشن کی حوالے سے کیوں نہیں کرتے ہم روزگار کے حوالے سے کیوں نہیں کرتے ہم چندریان جیسے مشنز کے حوالے سے کیوں نہیں کرتے ہم سیپٹی کے حوالے سے کیوں نہیں کرتے ہم ٹکنولوجی کے حوالے سے کیوں نہیں کرتے آپ مجھے ایک ایسی فیلڈ بتائیں جس میں بھارت ہم سے پیچھے ہو ہر معاملے میں ہم سے آگے ہے یا تو ہمارے برابر ہے ہم دوسروں کی ہار پر بہت خوش ہو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آسٹریلیا جیتا ہے بھارت ہارا ہے آپ کو پتہ ہے ایشیا کی مقابلے میں یورپ جیت گیا ہے ہمارا ایشیا ہار گیا ہے اور مزے کی بات یہ کہ جن انگریزوں نے دھرم کے آدھار پر یعنی اردو میں کہوں تو مذہب کی بنیاد پر ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت ڈالے ہیں نا جن انگریزوں نے ان انگریزوں سے تو ہم محبت کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں نفرت تو ان سے کرنی چاہیے مگر ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں بھارت کے حوالے سے میرا موقف آج بھی وہی ہے یہ نہیں کہ اب میں ان مجھے وہ اچھے لگنے لگے ہیں بھارتی فوج سے بھارتی سیاستدانوں سے یا ان کے جھوٹی میڈیا سے گودی میڈیا سے میرا اختلاف آج بھی ہے مگر مجھے افسوس ہوا پاکستانیوں کی ذہنیت پر کہ ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہم ہر چیز کو بہت سیریز لیتے ہیں آپ فلسطین کا ہی مثال لے لیں ہم اسرائیل سے تو بہت نفرت کرتے ہیں مگر اسی اسرائیل کے جو خیر خواہ ہے امریکہ اس سے تو ہم نہیں کرتے ہیں ہمارے بہت سارے لوگوں نے نیشنیلٹی لی ہوئی ہے امریکہ کی جناب اگر نفرت کرنی ہے پوری طرح کریں اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی پوری طرح کریں اگر نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی پوری طرح کریں یہ جو پیچھ والا راستہ ہے یہ منافقت کہلاتا ہے معذرت کے ساتھ اگر میری کوئی بات بری لگی لیکن یہ سچ ہے